فور ٹو سکس مند بیویز کو پورے دن کی دودھ کی کیا روٹین ہوتی ہے کتنے آنس یا احمل بیویز کو دینی چاہیے اور کتنے گھنٹوں کے بعد دینے چاہیے اگر مدر فیڈ کی بات کرے جو بیوی مدر فیڈ کرتے مدر کو کتنی ٹائم تک فیڈ کروانا چاہیے اور کتنے گھنٹوں کے بعد کروانا چاہیے تو آج ہم اس پر بات کریں گے اسلام علیکم میرومہ آسد مامی اور فور میں سب کا بہت سارا ویلکم امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاکوں کے خیرے سے ہوں گے آج سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے بیویز کو فور ٹو سکس مند بیویز کو مدر فیڈ کتنا کروانا چاہیے کتنے ٹائم تک اور کتنے کتنے ٹائم کے بعد کروانا چاہیے تو جو بیوی مدر فیڈ پر ہے مدر کو چاہیے وہ ایک سائر سے دس سے پندرہ مندر فیڈ کرواتی رہے پھر دوسری سائر پر موف کر دیں ٹھیک ہے جلدے جلدی دوسری سائر پر موف نہیں کرنا اس طرح بچہ اچھے طریقے سے فیڈ نہیں کر پاتا اور تقریباً تین سے چار گھنٹوں کے بعد لازمی بیویز کو فیڈ کروائیں یہ ٹائم زیادہ یا کم ہو سکتا ہے بیویز کی بھوک پر ٹوینڈ کرتا ہے کچھ بیوی ہوتا ہے وہ جلدی یعنی زیادہ بھوک لگتی ہے اور وہ تھوٹھوں ٹائم کے بعد فیڈ مانگتے ہیں کچھ بیوی ہوتے ہیں جو تین گھنٹے آرام سے ایزیلی گزار دیتے ہیں اگر مدر کا فیڈ بہت اچھا ہے دودھ بہت زیادہ کونٹرٹی میں آ رہا ہے تو اگر اس کا ٹمی فل ہو گیا ہے تو وہ تین سے چار گھنٹے ایزیلی جو فور ٹو سکس مند کا بیوی وہ گزار سکتا ہے اگر مدر کا ملک کم ہے کم کونٹرٹی میں ہے تو بیویز بھوکا رہ جاتا ہے تو بیویز کو بار بار بھوک لگتی ہے دو دو گھنٹے کے بعد تو پھر وہ بار بار روتا ہے اور وہ دودھ نیٹ کرتا ہے ان کو فیڈ کی نیٹ ہوتی ہے تو ایسی مدر کو جائیں جن کا ملک کم آتا ہے کہ وہ اپنی رائیٹ بہت زیادہ اچھا رکھی دودھ کا بہت زیادہ استعمال کرے تہہی کا پانی کا فروٹ ویجیٹیبل کرین ویجیٹیبل کا اور جس کی وجہ سے بچے کا ٹمی فل ہو سکے دودھ اچھا آئے گا زیادہ آئے گا تو بچے کا ٹمی فل ہوگا اور بچہ تین چار گھنٹے کے بعد دوبارہ وہ مانگے گا کافی لونگ ٹائم چلے گا کیونکہ اس کا ٹمی فل ہوگا اگر ہم لوگ فرما میں لگی بات کریں تو بیویز کو کتنے اونس دینے چاہیے کیا بنا کر فور تو سکس مند کا جو بیوی ہے تو ان کو آپ لوگوں نے پانچ سے ساتھ اونس کے درمیان میں آپ لوگ دے سکتے ہیں اگر ایمل کی بات کریں ون ففٹی سے ٹو ٹین ایمل ون ففٹی ایمل سے ٹو ٹین ایمل آپ لوگ اپنے بیویز کو دے سکتے ہیں جو فور ٹو سکس مند دے بھی ہے تو یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو وہ بیویز کے بھوگ پر جیسے کہ میں نے بتایا بیویز کی بھوگ پر دپینڈ کرتا ہے اور کتنے ٹائم کے بعد آپ لوگ نے اپنے بیویز کو دودھ دینا ہے فورما میں لگ تو وہ بھی تین چار گھنٹوں کے بعد یعنی تین گھنٹے کے بعد آپ لوگ اگر وہ فور فائف کا مند بیوی ہے تو تین گھنٹے کے بعد آپ لوگ اس کو دیں ٹھیک ہے یا سکس مند کا بیوی ہے تو فور گھنٹے کے بعد آپ لوگ اپنے بیویز کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بیوی ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ بھوگ لگتے میں بار بار کہتی ہے تو وہ میبھی آپ کو تین گھنٹے کے بعد دی اس کو بھوک لگے تو آپ تب بھی سے ایک دے سکتے ہیں تو یہ تین سے چار گھنٹے کے بعد آپ نے اپنے بیبیس کو لازمی دودھ دینا ہے فور ٹو سکس منت کا جو بیبی ہے اکثر مدر کوئی نہ کوئی فور سٹارٹ کروا دیتی ہیں تو اگر آپ اپنے بیبیس کو سٹارٹ کروا دیئے آپ کا بیبی فور ٹو سکس منت کا بیبی ہے تو اس کو کتنی قوانٹرٹی میں دینا یہ بھی بہت ضروری ہے اگر جیسے کہ میں اپنی بات کروں میں نے فور ٹو سکس منت میں اپنے بیبیس کو جیسے سابود آنے کا ساگو وارٹر دینا سٹارٹ کر دیا تھا ساسا جیسے پکلی سوجگی کھیل بنا کر دینا سٹارٹ کر دیا چھوٹ چھوٹ چیزیں فیڈر میں ہی دیتی تھی تو وہ پھر میں دیتی تھی تقریباً دو آنس دو آنس کتنے ہوتے ہیں ساٹھ ایمل میں دیتی تھی کیونکہ جو فور ٹو سکس منت بیبی ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ نہیں کھا پاتا کوئی بھی فورٹ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہم لوگ زبردستی کریں گے تو بیبیس وارمنٹ کر دیتے ہیں تو اگر آپ لوگ ساگو وارٹر دینا چاہ رہے ہیں اپنے بیبیس کو دودھ کے ساتھ جیسے کہ یا اگر آپ لوگ کوئی پتنی سوجی کی کھیل فیڈر میں دینا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی فیڈر میں چیز بنا کر آپ لوگ دینا چاہ رہے ہیں بچوں کو تو اس کی جو ہوگا مقدار وہ آپ لوگ نے ساٹھ ایمل رکھنی ہے دو اونس رکھنی اسے زیادہ نہ کریں یعنی تیس ایمل سے ساٹھ ایمل آپ لوگ دے سکتے ہیں دن میں ایک سے دو ٹائم دے سکتے ہیں جب سکس منت کا ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ یہ زیادہ سے زیادہ بھی دینا سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر ساگو وارٹر کے بات کریں تو اکثر من سے مدر پوچھتی ہیں کہ کیا ہم لوگ اس میں دودھ ایٹ کر سکتے ہیں سوکا دودھ کی اگر لیکن سب سے پہلے تو آپ لوگ جب بھی ساگو وارٹر بنانا ہے اگر آپ نے دودھ ایٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے بہت پتلا بنانا ہے گاڑا نہیں بنانا پتلا بنائے پانی زیادہ ایٹ کر لیں تو اس میں پھر آپ لوگ اگر تیس ایمل ہے تو اس میں ایک دودھ کا چمچ ڈال سکتے ہیں اور اگر ساٹھ ایمل آپ لوگ دے رہے تو اس میں دو دودھ کے چمچ آپ لوگ فارم ملک ڈالزے کے اپنی ویویز کو دے سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے ساگو وارٹر پتلا ہونا چاہیے موٹا نہیں ہونا چاہیے پھر آپ اپنے ویویز کو اپنے ملک دیتے ہیں کاؤ ملک دیتے ہیں تو اس کو کتنا ایمل یا اونس دینا چاہیے تو کاؤ ملک کے لئے اپن ملک کے لئے اونس ایمل ضروری نہیں ہے آپ لوگ کتنا بھی فیڈر دے سکتے ہیں فل بھی دے سکتے ہیں ہاف بھی دے سکتے ہیں تو یہ جو فورملا ملک کے لیے ہوتے ہیں ایمل اور آنس ہوتے ہیں یا اگر آپ لوگ مدر فیڈ بھی اسی طرح جتنا مرضی آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کاؤ ملک دے رہے ہیں یا اوپن ملک دے رہے ہیں اس کے لیے ایمل یا آنس کتنا دینا چاہیے ضروری نہیں ہے لیکن ہاں ٹائم تین چار گھنٹوں پر دینا لازمی ہے کوئی بھی دودھ ہو فورملا ملک ہو مدر فیڈ ہو کاؤ ملک ہو اوپن ملک ہو تو آپ لوگوں نے پوٹو سکس مند بیبیز کو تین سے چار گھنٹوں کے thin کے بعد دینا لازمی ہے فورملا ملک اس طرح بنانا ہے اکثر ملک کو اونس اور ایمل کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ کچھ فیڈر میں اونس منشن ہوتے ہیں کچھ فیڈر میں ایمل منشن ہوتے ہیں تو میں آج آپ لوگ کو بتاتے ہیں انس کا طریقہ میں بتاتے ہیں فورملا ملک اس طرح کا ہو بنانے کا طریقہ سیم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اونس کی بات کرتے ہیں ایک اونس پانی میں آپ لوگوں نے ایک چمچ فرمہ ملک ایڈ کرنا ہے دو اونس پانی میں دو چمچ ایڈ کرنے ہیں تین اونس پانی میں تین فرمہ ملک کے چمچ ایڈ کرنے ہیں چار اونس پانی میں چار فرمہ ملک کے چمچ ایڈ کرنے ہیں پانچ اونس میں پانچ چمچ چھ اونس میں چھ چمچ اور سات اونس میں سات چمچ ایڈ کرنے ہیں اور اگر ایمل کی بات کریں تو کس طرح ہم لوگ آئیڈیا لگائیں گے تو آپ لوگ نے تیس ایمل پانی میں ایک چمچ فورمیلہ کا ایڈ کرنا ہے ساٹھ ایمل میں دو چمچ نووے ایمل میں تین چمچ ایک سو بیس ایمل میں چار چمچ ایک سو پچاس ایمل میں پانچ چمچ ایک سو اسی ایمل میں چھیں چمچ دو سو دس ایمل میں سات ایمل اس طرح آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا فور ٹو سکس من بیبی رات کو کتنی ٹائم فیڈ یا فیڈر لیتا ہے کتنی بار لیتا ہے تو اگر میں اپنے بیبیز کے بات کروں تو وہ دو ٹائم فیڈر یا فیڈ لازمی کرتے ہیں اگر ٹائم کے بعد کروں دو ایم میں ایک وہ فیڈ کریں گے اور سیکنڈ جو فیڈ ان کا ہوتا ہے فائف ایم میں ہوتا ہے یعنی رات کو وہ لازمی دودھ پیتے ہیں فیڈ مدر فیڈ ہو یا فورما میں لگ ہو تو امید ہوگی کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میں نے فور ٹو سکس من بیبیز کی فیڈر کے بارے میں یا دودھ کی کوانٹریٹی کے بارے میں بتایا کتنا ہمیں ایم مل یا اونس دینے چاہیے یا مدر فیڈر کتنا کروانا چاہیے اور کتنے گھنٹوں کے بعد کروانا لازمی ہے تو انشاءاللہ پھر ہمارے ملاقات ہوگی بہت ہی جلد کسی اچھے ٹاپک ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ